پاکستانی حکام نے بھارت سے دیوالی کے موقع پر بھیجی گئی مٹھائی شکریہ کے ساتھ احتجاجن قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے یہ مٹھائی اسلامباد میں بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے وزارت خارجہ سمیت بعض دیگر اہم وزارتوں اور اداروں کو بھیجوائی گئی تھی دیوالی کے موقع پر بھارتی حکام کی جانب سے مٹھائی بھیجنے کی روایت دیری نہ ہے لیکن موجودہ صورتحال میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورسیاں کرفیو کا نفاظ کر کے شہریوں کو محصور کرنا مواسلاتی نظام منجمید اور لائن اف کنٹرول پر بلا اشتیال فائرنگ سے معصوم لوگوں کی حلاکتیں جو اب معمول بن چکا ہے جبکہ دوسری جانب یورپی یونین کا 28 رکنی وفت آج مقبوضہ کشمیر کا دورہ کر رہا ہے یورپی یونین گروپ کے ایک رکن بی اینڈ اینڈ نے کہا کہ وہ مقبوضہ وادی میں عام کشمیریوں سے ملاقات کرنے اور وہاں کے حالات جاننے کے لئے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نرندر مودی نے انہیں آرٹیکل 370 کے بارے میں بتایا لیکن وہ خود وہاں جا کر زمینی حقائق معلوم کرنا چاہتے ہیں ریپورٹ کے مطابق یورپی یونین کے 28 رکنی وفت میں یارہ ملکوں کے عراقین پارلیمنٹ شامل ہیں جو اپنے دورے کے دوران سرکاری عودے داروں اور عام کشمیریوں کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے اور کشمیر کی زمینی صورتحال معلوم کرنے کی کوشش کریں گے